ریویو کے بارے میں جس میں لوگ گھستے تو ہیں منافع کمانے کے لیے لیکن ابھی منیو کی طرح اندر فز جاتے ہیں اور گھاٹا اٹھائے بغیر واپس نہیں نکل پاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں شیر بازار کی آج کل آپ جسے دیکھیں گے وہ شیر بازار میں نویش کی بات کر رہا ہے عام لوگوں کو نویشت بنانے میں سوشل میڈیا کی ریلز کا بڑا یوگدان ہے ان ریلز میں آنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے ٹارگٹ ہٹ ہو رہے ہیں پیسے کی کوئی گم ہی نہیں ہے کوئی گام نام نہیں ہے شیر بازار روز ان کے سپنے پورے کر رہا ہے لیکن یہ ان ریلز کا پورا سچ نہیں ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اسے سمجھے کے لیے پہلے ایک ریل دیکھیں پھر آپ کو سیبی کی ایک نئی ریپورٹ کے بارے میں بتائیں گے جو شیر بازار میں پیسہ لگانے والوں کی آنکھیں کھول دے گی کوئی ایسے ٹریڈنگ سٹریٹیجی مل جائے دس پیس کروڑ سیدھا ڈی میٹا کاؤن میں پڑھے ہوئے ہیں کوئی کام دام نہیں صبح کو نو بجے اٹھ رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ رہے ہیں ایک دو بٹن دبا رہے ہیں تین چار انڈکیٹر لگا رہے ہیں کوئی کام دام نہیں اور پیسہ اتنا کھا رہے ہیں کوئی کمی نہیں پڑھ رہی ہیں سارے ٹارگٹ ہٹ ہوئے جا رہے ہیں اور سال میں تین بار آئی ٹی آر بڑھ رہے ہیں اور بروکر سب پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ٹریڈنگ کروڑ ٹیکس اتنا بڑھ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس والے لینے سے منا کر رہے ہیں وہ ایک کام دام نہیں اور ٹریڈنگ کرنے بیٹھ رہے ہیں تو آپریٹر ڈھرے جا رہے ہیں نیوز والے دوسرا ہرشد میتا بتا رہے ہیں اور بھئیہ ایڈیٹر نئے نئے گانوں پہ فیمس گانوں پہ ہماری ریلے بنا رہے ہیں بھی ہزار پلیٹر بڑھے جا رہے ہیں تو کیا آپ بھی ایسی خامکہ والی ریل دیکھ کر شیئر مارکٹ سے فٹہ فٹ پیسہ کمانا چاہتے ہیں شیئر مارکٹ میں نبیش کرتے ہیں شیئر خریدتے ہیں اور اسی دن اسے بیچ کر منافع کمانے کی اچھا رکھتے ہیں تو تھوڑا رکھی ہے کیونکہ شیئر مارکٹ میں انٹرا ڈیٹ ٹریڈنگ یعنی جس دن شیئر خرید آ اسی دن بیچنے والے ستر پرسنٹ لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں اور یہ ایک انوان نہیں ہے بلکہ سیوی کی نئی سٹڈی کا فلسفہ ہے اسی لئے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو فکر کی شیئر والی گائیڈ دیکھئے پھر تیہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے سیوی نے وطور 2013 کے دوران نبیشکوں پر ایک سٹڈی کی اس سٹڈی میں دعویٰ کیا گیا کہ 2023 میں انٹرا ڈیٹ ٹریڈنگ کرنے والے ستر پرسنٹ سے زیادہ نبیشک گھاٹے میں رہے یعنی ہر تیسر نبیشن خاتہ ہوتھاتا ہے اس سٹڈی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2019 کی تلنا میں 2023 میں ایکوٹی کیش سیگمنٹ میں انٹرا ڈیٹ ٹریڈنگ کرنے والے ریٹیل نبیشکوں کی سنکھیا میں تین سو پرسنٹ سے زیادہ کی بڑوتری ہوئی ہے یعنی نئے لوگ شیئر مارکٹ میں انٹری لے رہے ہیں اس سٹڈی میں ایکیاڈمک جگت سے لے کر بروکرز اور مارکٹ ایکسپورٹ شامن ہوئے ہیں اسی لیے جو شیئر مارکٹ آپ کو منافع کمانے کا شاک کٹ لگتا ہے وہ دراصل ستر پرسنٹ لوگوں کی جیب کھالی کرتا ہے باوجود اس کے حقیقت یہ ہے کہ پچھلے پانچ برشوں میں شیئر بازار میں نویش کرنے والوں کی سنکھیاں نے نیا ریکارڈ بنایا 2018 میں دیش میں قریب 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 ساڑھے تین کروڑ سے تھوڑا زیادہ ڈی میڈ اکاؤنٹ ہے اب دوہزار تیس چوبیس میں یہ قریب پانچ گناہ بڑھ کر پندرہ کروڑ کے اوپر جا چکے ہیں 2019 میں انٹرا ڈی ٹریڈرز یعنی اس دن شیئر خرید کر بیچنے والوں کی سنکھیاں پردرہ لاکھ آس پاک تھی جو کہ آج قریب مدھب دوہزار تیس میں انہتر لاکھ ہو گئی ہیں 2019 میں تیس ورش سے کم عمرکہ نویشوں کی سنکھیاں اٹھارہ پرسنٹ تھی دوہزار تیس میں یوہا ٹریڈرز کی سنکھیاں اٹھارہ پرسنٹ ہو گئی ہے ایک ویڈی سیگمنٹ میں شیئر خریدنے بیچنے والے تین نویشکوں میں سے ایک نویشک انٹرا ڈی ٹریڈنگ کرتا ہے سیوی کا دعویٰ ہے کہ ان کی سٹڈی سے ٹریڈرز جاگ رکھوں گے اور بہتر طریقے سے نویش کر پائیں گے ویسے سٹڈی میں یہ بھی باتیں ہیں جو نویشک ایک ورش میں پانچ سو سے زیادہ بار خریدتے بیچتے ہیں انہیں اٹی پرسنٹ ٹریڈ میں نقصان ہوا ہے گھاٹے میں رہنے والے نویشک نے فائدے میں رہنے والے کے مقابلے زیادہ ٹریڈ کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے نویشک نے گھاٹے کا ففٹی سیون پرسنٹ ٹریڈنگ کاؤسٹ یعنی ٹریڈنگ کی الگ الگ فیس اور چارج کے روپ میں خرچ کیا ہے منافع کمانے والوں نے منافع کا کریول نائنٹین پرسنٹ 19% ٹریڈنگ کاؤسٹ کے روپ میں خرچ کیا ہے مطلب جو گھاٹا سہ رہا ہے وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے اور جو منافع کمارا ہے اس کی ٹریڈنگ بھی کم ہے اور خرچ بھی کم ہے شیئر بازار نیامک سیبی کی اور سے ہی جو ریپورٹ آئی ہے یہ بتاتی ہے کہ انٹرے ڈے میں ٹریڈ کرنے والے دس میں سے سات لوگ ایسے ہیں جن کو نقصان ہوا ہے سیبی کی اور سے ہی جو ریپورٹ ہے یہ سال 2018-19 سے 2022-23 کے دوران کا جو سمیں ہے اس میں ادھیان کیا گیا ہے دیش کے دس بڑے بروکرز کے کلائنٹ پر ہی ادھیان کیا گیا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جس چیز کو لے کر چنتا تھی لگاتار یہ مانا جا رہا تھا کہ لوگوں کی لطھ پڑ رہی ہے وہ اپنے سیونگز کا پیسہ نکال کے اپنے انویسمنٹ کا پیسہ نکال کے اور ٹریڈنگ میں جا رہے ہیں وہ چیز صحیح ثابت ہوئی اس سٹیڈی میں یہ پتا چلا ہے دیکھیں ایک بات کو سمجھئے آپ وارن بفے نے بڑی اچھی بات کئی ہے وارن بفے اب ان سے بڑا انویسٹر کون ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے کہ اگر سٹاک مارکٹ میں آپ کو پیسہ لگانا ہے تو تین سال منمم پانچ سال دس سال پندرہ سال جس سے کہ آپ کو کمپاؤنڈ افیکٹ میں اس کا انٹریسٹ ملے وہ کریے ایک دم سے سٹاک مارکٹ میں روز روز اگر ٹریڈنگ کریں گے تو آپ صرف پیسہ کمبا رہے ہیں بروکریچ فرمز کو حالانکہ سب کے بیچ ایک سچ یہ بھی ہے کہ تمام گھاٹوں کے بیچ جنوری دوہزار چوبیس میں چھالیس دشمڑا آٹھ لاکھ نئے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلے ہیں میں سے پچھلے ورش بھی سیوی نے اسی طرح کی ایک سٹاڈی کی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ دس میں سے نو ریٹیل نبیشک جو ایف این او سیگمنٹ میں نبیش کرتے ہیں انہیں گھاٹا ہو رہا اس سٹاڈی میں سامنے آیا تھا کہ نبی پرتشت ایکٹیو نبیشک کو اس دوران اوسطن سوالاک روپے کا نقصان ہوا ہے سیوی کی سٹاڈی پر اگر کوئی میم بنے تو وہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہا ہے منود منافع کمانے آئے تھے اور نقصان اٹھا تھا شہر بازار پر فکر کی گائیڈ آپ کو یہ سمجھانے کے لئے تھی کہ بازار دور سے ضرور سنیرہ لگتا ہے لیکن اتنا سنیرہ ہے نہیں بیسے مودی 3.0 میں سونا خریدنے والوں کے لئے گولڈ ٹائم ہے گولڈن ٹائم چل رہا ہے بجٹ میں سرکار کی اور سے سونا اور چاندی پر لگنے والی کسٹم ڈیوٹی میں کٹوٹی کا اعلان ہو گیا ہے اور اس کے بعد سونا اور چاندی لگتار سستے ہو رہے ہیں سرکار نے اعلان کیا تھا کہ سونا اور چاندی پر لگنے والی کسٹم ڈیوٹی کو دس پرتیشت اور چھ پرتیشت کم کر دیا جائے گا جس کے بعد سے سونا چار ہزار روپے تک سستہ ہو گیا ہے چاندی کے بھاو میں بھی بڑی گرابت آئی ہے ایسے میں سونا چاندی کے گینے خریدنے والوں کے چہرے پر چمک آگئی ہے کیونکہ بھارتیوں کے لئے ایسے انوان ہے کہ بھارتی گروں میں قریب چوبیس ہزار ٹن سونے کا بھنڈار ہے اوہو یہ دیکھے آپ ذرا جو گہنوں اور زیورات کی شکل میں ہیں بھارت میں سونے کے گہنوں کا سب سے بڑا حصہ گرامی علاقوں میں دیش کا ساٹھ پرتیشت سونا گاؤں کے لوگوں کے پاس دیش میں شادی ویوہ جیسے آئیوجن میں سب سے زیادہ سونا خریدا جاتا ہے اس کا آخرہ پچپن پرتیشت ہے کیونکہ ہندو دھرم میں شادی ویوہ کے سمیں ستریدھن کی شکل میں سونے کے گہنے جیور دینے کی پرمپر آ رہی ہے اس کے علاقہ ورش دوہزار بائیس میں بھارت دنیا میں سب سے زیادہ سونے کے گہنے خریدنے والا دیش رہا ہے دوہزار تیس میں بھارت سوچی میں دوسرے نمبر پر رہا ہے یہ ہے خیر آپ نے ایک پرانا گانا سنا ہوگا گاڑی بلا رہی ہے سیٹی بجا رہی ہے